ایک بند پیش کروں گا پہلے مسدس کا تاکہ یہ بھی ہو جائے کہ ہمارے یہاں جو چھوٹے چھوٹے مرسیے بھی لوگوں نے کہے ہیں اس کا لہجہ کیا ہے جناب نیر سرسوی صاحب پچھلے دنوں ہم سے وہ بچھلے ہیں تو ان کے بیس سالے ثواب کے لیے میں شرکت کے لیے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کھیلتے کھیلتے اسغر کو خیال آیا ہے کھیلتے کھیلتے اسغر کو خیال آیا ہے باپ کے سامنے بیعت کا سوال آیا ہے چھے مہینے کے مجاہد کو جلال آیا ہے آستیں الٹے ہوئے بانوں کا لال آیا ہے تیز طوفان کبھی مند نہیں ہوتے ہیں حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے ہیں حوصلے عمر کے پابند نہیں ہوتے ہیں تو میں کہوں گا کہ اپنے قد اور اپنی عمر سے بڑے کام کرنے والا ظاہر سی بات ہے اتنی عظیم وراست جو اپنے بابا سے انہیں ملی ہے تو اس وراست کو انہیں پیش کرنا ہے تو حضیفہ روز بڑا منتخب کلام منتخب انداز میں پیش کرتے ہیں اور جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ صرف وہ ہوتوں سے نہیں پڑھتے بلکہ ان کے ماتھے پہ جو چمک آتی ہے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آتی ہے ان کے عبروں پہ جو مصروں کے ساتھ بل آتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ افام و تفہیم کے مرحلے سے گزرنے کے بعد یہ کس طریقے سے نئی نسل تک مرسیہ اور جن بچوں کی تربیت مرسیہ کی چھاؤں میں ہوتی ہے ان کے اہاں دین اور دنیا اور عدب کا کیسا شعور موجود ہوتا ہے اس کا نمونہ آپ دیکھیں تشریف لا رہے ہیں حضیفہ صلی اللہ علیہ وسلم باواز بلند نہ رہے صلوات سے آپ انہیں استعمال اکبر شبابِ حسنِ پیمبر کا نام ہے اکبر جلالِ جذبہِ حیدر کا نام ہے اکبر عروجِ مہرِ منور کا نام ہے اکبر انسانیت کے مقدر کا نام ہے فرصت میں لے تو پوچ بشر کے سکون سے اسلام سرک روح ہوا اکبر کے خون سے صلوات ابنِ علیِ مرتضیٰ عباس میرا نام ہے مشہور ہے شجرہ میرا عباس میرا نام ہے یہ شام کا لشکر ہے کیا مرحب ہے کیا انتر ہے کیا سن لے سارے سور ماں عباس میرا نام ہے سب کی یہ قسمت کہا ام البنی ہے میری ماں زہرہ نے بھی بیٹا کہا عباس میرا نام ہے صلوات علی کے عشق میں کوئی اگر سرشار ملتا ہے کوئی سلمہ کوئی میسہ میں تم مار ملتا ہے ہلادِ قصرِ باطل کو سوائے سیدِ سجاد زمانے میں کہاں ایسا کوئی بیمار ملتا ہے صلوات اللہ علیہ ملتا ہے اللہ علیہ ملتا ہے اللہ علیہ ملتا ہے چیسے پاید ہے